جو عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا انہیں انی قد کنتو علا اتباق ان ثلاث کہ تین دور سے گزرا یہ وہ انتقال کا وقت تھا نی کہ ایک دور یہ تھا کہ میرے دل میں سب سے بڑی دشمنی اللہ کے نبی کی تھی اور میرے جی چاہتا تھا کہ مجھے موقع ملے میں ان کی کردن اڑا تھا اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں یقینا جہنم میں جاتا پھر اللہ نے مجھے ایمان کی روشنی دی ہدایت دی پھر اللہ نے مجھے اپنے نبی کا ایسا عشق دیا کہ میں زندگی بر ان کے چہرے پر نظر نہ ڈال سکا حیاء کی وجہ سے اگر تم مجھے کہو کہ اپنے نبی کا غلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا چونکہ میں نے ایک دفعہ بھی آپ کو آنکھ بھر کے زندگی میں نہیں دیکھا تھا میں اس وقت مر جاتا تو میں جنت میں جاتا مجھے امید ہے میں جنت میں جاتا اب میں تیسرے دور سے گزر کے مر رہا ہوں جس میں پتہ نہیں ہم نے کیا 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 نہ کیا اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میں ایک دعا مانکھ وہ دعا میں روز مانتا ہوں روز مانتا ہوں اللہم لا بریء فاعتذ اللہم لا بریء فاعتذ ولا قوی فاانتصر اللہم لا بریء فاعتذ ولا قوی فاانتصر ولا مستنکر بل مستغفر لا الہ الا اللہ یہ کہتے کہتے روح پرواز کرتے میں نے اس کو یوں کیا ہے یہ میری روز کی دعا ہے تقریبا اللہم اینی ما قدرتو حق کا قدر یہ میں ایک جملے کا اضافہ اس میں میں نے کیا ہوئے لما انی ما قدرتو حق کا قدر فلا بریء فاعتذ ولا قوی فاانتصر ولا مستنکر بل مستغفر لا الہ الا اللہ ایک دور میرے اوپر وہ تھا جب میں کالیج میں ناشتا بھی تھا گاتا بھی تھا میں اس وقت مر جاتا میں سیدھا جہانم میں لگتا ایک دور وہ میرے اوپر گزرا جو تو میں سنا رہا میں اپنے آپ کو میں نہیں جانتا تھا مجھے کس نے جاننا تھی اور اللہ کے سوا کوئی منزل نہیں تھی اور اللہ کے سوا کوئی طلب نہیں تھی کچھ سامنے تھا ہی نہیں نیت کو خراب کرنے والا اس وقت اللہ بلا لیتا تو اس کے خوزانوں سے امید تھی کہ سیدھے کٹ پھ جاتے پار ہو جاتا ہے اب یہ تیسرا دور ہے اس میں شہرت مجھے نہیں پتنے مجھے نہیں پتنے مجھے نہیں پتنے مجھے ہیں رکھают ایک دور ہے مجھے ساکتے ہ